موسیقی کم جونگون اپنے دادا کے جنمتصف پر شامل نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ہی ان کی صحت کو لے کر کئی طرح کی افواہیں اڑ رہی تھیں اتر کوریا کی سرکاری سماچار ایجنسی کی سی این اے کے انصار آخری بار گیارہ اپریل کو کم جونگون ایک پولیت بیورو کی بیٹھک میں شامل ہوئے تھے پچھلے ہفتے سی این این نے ریپورٹ کی تھی کہ کم جونگون کی حالت ایک سرجری کے بعد گمبیر ہے اتر کوریا پر کندرت تکشن کوریا کے آن لائن اخبار ڈیلی این کے نے بھی اپنے ریپورٹ میں کہا تھا کہ زیادہ سموکنگ موٹاپے اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پرباویت ہوئے کم جونگون کے ردے کا علاج چل رہا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کم کا یانگسانگ کاؤنٹی کے کوٹھی میں علاج چل رہا ہے اخبار کی سائٹ کے مطابق کم کی حالت میں صدھار ہونے کے بعد ان کا علاج کر رہی میڈیکل ٹیم کے زیادہ ترصدہ سے انیس اپریل کو پیونگ یانگ لوٹ آئے ہیں جبکہ کچھ ابھی بھی ان کے پورے ٹھیک ہونے تک وہیں بنے رہیں گے رویوار کو اتر کوریا کے ایک اخبار نے کہا کہ کم نے ان سبھی کو دھنیواد دیا ہے جنہوں نے اتر کوریا کے شہر سمجیو کو پھر سے بنانے میں مدد کی ہے سی این این رویوار کی اس رپورٹ کی سوطنتر روح سے پشٹی نہیں کرتا کہ واقعی میں کم نے خود یہ دھنیواد دیا ہے یا نہیں ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ اتر کوریا کے نیتا کے سواستے کو لے کر خبریں آنے کے بعد وہاں کے میڈیا نے کم کی گتیویدیوں کی رپورٹ دی ہو اتر کوریا اپنے نیتا کی کسی بھی جانکاری کو لے کر نیانترن رکھتا ہے انہیں شہر میں کسی دیوتا کی طرح لیا جاتا ہے سرکاری میڈیا سے ان کی غیر موجود کی اکثر ان کے سواستے کو لے کر اٹکلیں اور افواہوں کو جنم دیتی ہے اتر کوریا میں کوئی سوطنتر پریس نہیں ہے اور جب بھی دیش کے نیتریتوں کے بات آتی ہے تو اکثر ایک بلیک ہول ہی دکھتا ہے وشلے شک بہت حد تک سرکاری میڈیا سے ملنے والی جانکاریوں اور پروپیگنڈا پر نر بھر رہتے ہیں اتر کوریا کی معاملوں کو پرمختہ سے اٹھانے والی ایک ویب سائٹ نے شنیوار کو وہ انسان شہر میں کھڑی ایک ٹرین کی تصویر ڈالی ہے جسے وشیشگ سمبھوتہ کیم جونگ ان سے سمبندیت ٹرین بتاتے ہیں بتایا گیا ہے کہ بارہ اپریل سے یہ ٹرین یہی پر کھڑی ہے 38 نورت میں پرکاشت ریپورٹ کے مطابق ٹرین کی موجود کی اس بات کا پرمان نہیں ہے کہ کیم جونگ ان وہ انسان میں ہی ہے لیکن یہ ان ریپورٹ کو ہوا دیتی ہے کہ وہ اس کشتر میں ہی رکے ہوئے ہیں اتر کوریا کے معاملوں پر 38 نورت ویشلیشن پرکاشت کرتا ہے اور واشنگٹن ڈی سی ستھٹ تھنک ٹینک ہنری ایل سٹیمسن کا ایک پروجیکٹ ہے اس ویب سائٹ پر ریپورٹ شپی ہے کہ جو ٹرین وہ انسان میں کھڑی ہے اس کا استعمال کیم کا پریوار کرتا ہے سیٹلائٹ سے لے گئی تصویروں کے انسار 15 اپریل تک کسی علاقے میں یہ ٹرین نہیں تھی یہ 21 اپریل سے پہلے کسی دن یہاں آئی ہے اور 23 اپریل کو یہاں سے روانہ ہونے کے لیے اس کی جگہ بدلی ہوئی دکھی ہے ویب سائٹ کے مطابق وہ انسان کے علیشان پریسر میں نو بڑے بڑے کیسٹ ہاؤس ایک مندرنجن کا کیندر کیم کے ستہ میں آنے کے بعد بنی ایک بڑی امارت ایک سرکشت بندرگاہ ایک شوٹنگ رینج اور ایک چھوٹا رنوے ہے جسے 2019 میں گھر سواری کے ٹریک میں تبدیل کر دیا گیا کیم کو گھر سواری کا شوق ہے بچپن میں یہاں کے سمترے تٹ پر کیم نے اپنی گرمیاں بٹائی ہیں اکثر وہ یہاں مزے لینے آیا کرتے تھے کیم حالانکہ اکثر جہاز یا سڑک کے راستے وہ انسان آتے رہتے ہیں